ایک بات تو بڑا ضروری ہے ماننا اور سمجھنا کہ باپ ہونا ہے کیسا سب سے پہلے تو باپ کو یہ پتہ ہو کہ وہ باپ ہے اور اللہ کی نظر میں اس کی کتنی عزت ہے یعنی ایک باپ صرف جو ہے وہ ایک نئی نسل کے اندر جب اس نے کسی کو کنورٹ کر دیا بچہ پیدا ہو گیا تو یہ اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ سر سے پاؤں تک ہسٹری ہی بدل گئی ہے تمہاری شخصیت ہی بدل گئی اللہ کی نظر میں پہلے تم کچھ بھی نہیں تھے آپ سب کچھ بن گئے ہو تو باپ کو پہلے نمبر پہ تو اپنی اس اہمیت کا اندازہ ہو یعنی اگر پرنسپل کو اپنی اس سیڈ کا ہی نہیں پتا تو وہ کبھی اس سیڈ کی عزت نہیں کروا سکتا آپ جس عہدے پہ ہوتے ہیں آپ کو اس عہدے کا اندازہ ہونا چاہیے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ اپنی مکتبات شریف میں ایک بڑا پیارا جملہ لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کو چاہیے کہ وہ جانے کہ وہ ولی ہے یعنی اسے پتا ہو کہ وہ ولی ہے تب ہی وہ اپنے آپ کو ایک اچھے مقام پہ رکھ سکے گا اور جس کو پتا ہی نہیں کہ وہ ولی ہے تو وہ غلط خرکتیں کرتا پھرے گا اس لئے باپ کو پہلے یہ جاننا ہے کہ اللہ کی نظر میں اس کی کتنی عزت ہے آقا الاسلام نے شاہد میں سنے اور نوٹ کریں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک صحابی حاضر ہوا کہا حضور جہاد پہ جانے کی اجازت ہے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں کہا جی زندہ ہیں فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو وہی تمہارے لئے جہاد ہے یعنی جہاد کو ماں باپ کے ساتھ جوڑ دیا ایک ایک صحابی آیا کہا حضور یہ بتا دیجئے کہ اگر میں یہ پتا کرنا چاہوں کہ میرا رب مجھ سے کتنا راضی ہے تو اس کا کیا فارمولہ ہے اس کی کیا وہ ہے جیسے کاری صاحب کنڈی کہتے ہیں کیسے پتا چلے گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے تو ارشاد فرمایا کہ جا اپنے باپ سے پوچھ لے جتنا تجھ سے تیرا باپ راضی ہے اتنا ہی تیرا اللہ بھی راضی ہے باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے یعنی اللہ راضی باپ راضی باپ نراض اللہ نراض یعنی باپ کا اتنا درجہ بڑھا دیا رسول نے اور یہ باپ دونوں ہیں ذہن میں رہے بعض اپنے اس فیزیکل باپ کے اوپر ہی ساری آیات اور حدیثیں لگا لیتے ہیں جب شادی ہو جاتی ہے تو سسر بھی باپ ہوتا ہے اور ایز ایز وہی عزت وہی برکت جو تمہارے اپنے باپ کی ہے وہی تمہارے سسر کی ہے اگر تم نے اس میں کسی طرح سے بھی کمی کر دی تو وہ بھی اسی طرح نقصان ہوگا جس طرح اپنے فیزیکل باپ کی توہین کر دی سسر کی بھی وہی عزت ہوگی جو آپ کے فیزیکل باپ کی ہوتی ہے جسمانی باپ کی ہوتی ہے لہذا وہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں یہ حضور کی حضیظ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ سسر کو بھی وہی درجہ دیتا ہے اور ساز کا بھی وہی مقام ہے جو بولیے کس کا ہے بول دیجئے ماں کا ہے اس کو الگ الگ نہ کیا جائے یہ معاشرے کے اندر بہت بڑا مرض ہے اور گھر کے اندر سے ہی سکھا کے بیجا جاتا ہے اوہ تیری ماں نہیں میں ہی تیری ماں ہوں اصل ماں میں ہوں جس ماں نے اپنی بچی کو یہ جملہ کہا اس نے بیڑا غرق کر دیا اس کے مستقبل کا کہ تیری ماں میں ہوں وہ جو جس طرف جاری ہو اس کو ماں نہ سمجھنا بیٹا ایسا کر کے تو نے اس کے گھر کی تمام بنیادیں ہلا دی ہیں اب وہ کبھی کچھ نہیں رہے گی اس لیے کہ تم نے بنیادی غلط رکھ دی ہے حضور کی حدیث سے ٹکرا گئی ہو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان شادی کر لیتا ہے تو اس کی ساس بھی اس کی ماں ہوتی ہے اور اس کا سسر اس کا باپ ہوتی ہے پھر حضور یہ دونوں ایک جیسے ہیں یہ میں نے سر راہ وضاحت کر دی